ایڈ کے موقع پر ملک بھر کے سنماؤں میں پاکستانی اردو فلموں کی بجائے غیر ملکی انگلیش فلموں کو ترجیح دینے کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے والے فلمسازوں کی بلاخر سنی گئی ہے اور سندھ ہائی کوٹ نے حکم دیا ہے کہ اب سے مقامی سنما مالکان 85 فیصد سنما سکرینڈز کو پاکستانی فلموں کی نمائز کے لیے مختص کریں گے سندھ ہائی کوٹ نے فلم پروڈیوسرز ادنان شدیقی، اختر حسین، شازیہ اور روف وجاہت، نیدہ اور یاسر ایوان کی درخواست پر مختصر حکم نامے میں کہا کہ سنما مالکان موشن پیکچرز آرڈینٹس 1989 کے تحت مقامی فلموں کو زیادہ ترجیح دینے کے پابند ہیں عدالتی حکم کے مطابق قانون کے تحت سنما انتظامیہ مقامی فلموں کے لیے 85 فیصد جبکہ غیر ملکی فلموں کے لیے محض 15 فیصد سکرینڈز مختص کرنے کی بابند ہیں مغضبے میں درخواست گزاروں نے وزارت اطلاعات و نشریات، سینٹرل بورڈ آف فلم سینسر، پنجاب فلم سینسر بورڈ، سندھ بورڈ آف فلم سینسرز، کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان، جے بی فلمز، نیو پلیکس سینماز، سائن پیکس سینماز، سائن گولڈ سینماز، ایج کے اسی انٹرٹینمنٹ اور کراچی زیرہ جنوبی کے ڈپٹی کمیشنر کو فرق بنایا تھا عدالت کی جانب سے تمام مدعی آلیان کو حکم جاری دیا گیا کہ وہ دو جون کو کیس کی اگلی سماعت تک سینماؤں میں مقامی فلموں کے لیے 85 فیصد سکرینڈز مختص کرنے کے ادعظامات کو یقینی بنائیں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے سے قبل مقامی فلم پروڈیوسرز اور ہدایتکاروں نے الزام آئیت کیا تھا کہ سینما مالکان مقامی فلمز کی بجائے غیر ملکی فلموں کو نمائش کی ترجیح دے رہے ہیں اور پاکستانی فلموں کو انتہائی کم دکھا جا رہا ہے یاد رہے کہ پاکستان میں تقریباً دو سال اور چار عیدو کے بعد اس بار عید الفطر پر چار اردو اور ایک پنجابی فلم ریلیز ہوئی تھی لیکن عید کے کچھ دن بعد فلمزازو نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی سینما مالکان مقامی فلموں کو کم دکھا رہے ہیں اور غیر ملکی فلموں کی خاطر پاکستانی فلموں کو دوسری ترجیح بنا رکھا ہے یاد رہے کہ پاکستانی فلمزازو نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی تھی جس میں ہم ٹی وی نٹورک کے بدر اکرام نے موشن پکچرز ایٹ 1989 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس قانون کے تحت کوئی بھی سینما پندرہ فیصد سے زیادہ غیر ملکی فلم نہیں دکھا سکتا لیکن ابھی یہ واضح نہیں کہ سینما مالکان عدالتی فیصلے کے خلاف اپنا کیس کس طرح لڑیں گے یہ بھی واضح نہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست دائر کریں گے یا نہیں سینما مالکان کا دعویٰ ہے کہ شائقین مقامی فلموں کے مقابلے میں غیر ملکی فلموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جس وجہ سے وہ مجبوری میں غیر ملکی فلمیں دکھاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب اگر بیزنس انگریزی فلموں کو ملے گا تو وہ پاکستانی فلمیں دکھا کر اپنا نقصان کیوں کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا